اسلام علیکم میں ہوں فارق بلوچ بزنس جنرلیس سمار ڈیجیٹل پیپل اور ٹیسلا کے بعد اب ماسٹر کارڈ جو ایک بہت بڑی پیمنٹس کمپنی ہے اس نے بھی کرپٹو کرنسیز کے لیے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے انفیکٹ کچھ سیلیکٹڈ کرپٹو کرنسیز کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے جس کو وہ اپنے نیٹورک میں ایڈ کرے گا یہ نیوز جیسے ہی مارکٹ میں پہنچی ہے اوویسلی کرپٹو کرنسیز نے ریاکٹ کیا اور بٹکوائن کی اگر بات کر لی جائے جو سب سے زیادہ ویلیوڈ کرپٹو کرنسی ہے دس فیصد اضافہ وہ اس کی قدر میں اور اٹھالیس ہزار چھ سو ڈالر کی سطح کو بھی عبور کر گئی جو کہ اس کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے اور تھوڑی سی اب نیچے بھی آ گئی ہے لیکن ویڈیو میں مزید بات کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے جو کرپٹو کرنسیز کی بیسک کو نہیں سمجھتے کہ وہ جا کر ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں جس میں ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ کرپٹو کرنسیز اور بٹکوائن کیسے کام کرتے ہیں اور پاکستان میں لوگ کس طرح سے اس کو بائے کرتے ہیں اس کو جا کے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے اس ویڈیو کا آپ آگے دیکھئے گا کچھ دن پہلے ہی ٹیسلا نے یہ انوانس کیا تھا کہ اس نے ڈیڑھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے بٹکوائن کے اندر ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ اب جو اپنی گاڑیوں کی خرید و فروغ کرے گا اس میں وہ بٹکوائن کی پیمنٹس کا آپشن بھی انیبل کرے گا اور اس سے تین ماہ قبل پیپل نے بھی انوانسمنٹ کی تھی کہ وہ اپنا جو پیمنٹ نیٹورک ہے اس میں بٹکوائن کو ایٹ کرے گا اور اس وقت اس پر ایمیزون اور ٹویٹر بھی اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ اس میں پیمنٹس آپشن کو کیسے دکھا جا سکتا ہے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے بٹکوائن کو بہت زیادہ والیٹائل سپیکلیٹیو ایسٹ مانا جاتا ہے اس کو لے کے لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں کنسانز ہیں کہ اس کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ غیر مستحقہ میں اوپر نیچے ہوتی ہے اور اس میں سٹے بازی بھی بہت ہوتی ہے لوگوں کے پیسے بھی ڈوبتے ہیں لیکن جس کے حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے سے بڑی بڑی کمپنیز اس کو ایکسپٹ کرتی جائیں گی اس کی ایکسپٹیبلیٹی بڑھے گی اس کو جو عام فیت کرنسی جو ہوتی ہے کنونچل کرنسی اس کے متبادل کے طور پر یوز کیا جائے گا تو یہ مین سٹیم ہو جائے گا یعنی ایک مین کرنسی بن جائے گی اور یہ جو ایک کے بعد ایک بڑی بڑی کمپنیاں اس کو سپورٹ کرتی جارہی ہیں یہ بیسیکلی بٹکوائن کو اسی ڈیریکشن میں لے کے جارہی ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی نیوز آتی ہے تو جو ڈیجیٹل کرنسی ہیں ان کی مومنٹ آپ دیکھتے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں لیکن ساری تکنالوجی کمپنیز یا ساری فیچورسٹک کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اوپر بولش نہیں ہیں مثال کے طور پر اوبر نے حالیہ بیان میں بتایا کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں فیلحال بٹکوائن کے اندر بٹکوائن پیمنٹس کے اندر تو اب آگے اس میں مزید کیا ہوگا یا کن کرنسیز میں ماسٹر کارڈ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اس کی انانسمنٹ اس نے کلیر لکھا ہے کہ وہ سیلیکٹڈ جو ہے کرنسیز اس کو ایٹ کرے گا یعنی ساری کرنسیز کو نہیں کرے گا کیونکہ اس نے سکیمز بھی ہوئے ہیں ون کوئن کا سکیمز آپ کو بتایا بہت سارے لوگ کرنسیز کے نام پر کوٹ پڑے ہیں مارکٹ میں لیکن ساری کرنسیز شاید جو ہے وہ سروائیو نہ کر پائیں انہوں نے نام لے کا تو نہیں بتایا لیکن اگر آپ مارکٹ کا ریاکشن دیکھیں تو کچھ اندازہ ضرور ہوگا کہ کس کرنسی نے کیسے ریاکٹ کیا ہے تو بیٹ کوئن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا دس فیصد اوپر گیا اور بھی کرنسیز گئی ہیں ایتھریم جو ہے تقریباً پانچ فیصد گیا ہے ریپل جو ہے وہ تقریباً بیس فیصد اوپر گیا ہے اور بھی ایک آتھ فیصد کرنسیز اوپر گئی ہیں اور کافی ساری کرنسیز نیچے بھی گری ہیں انکلوڈنگ ڈوج کوئنگ یہ جو حالیہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے اس کی مین وجہ تو جو ماسٹر کارڈ والی نیوز ہے اسی کو بتایا جا رہا ہے اور ماسٹر کارڈ نے ایسا کیوں کیا ایک رپورٹ کے مطابق ماسٹر کارڈ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے نیٹورک پر نوٹ کیا ہے کہ لوگوں کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے کرپٹو کی طرف کیونکہ ماسٹر کارڈ جو ہے اس کا نیٹورک وہ آلڈی سپورٹ کر رہا ہے کرپٹو پارٹنرز کو کرپٹو ایکسچینجز کو لیکن فیلحال جو کرنٹ میتھڈ ہے اس میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی ڈائریکٹلی فسیلیٹیٹ نہیں کرتا بلکہ پہلے کنورٹ کرتا ہے فیت کرنسی میں پھر ٹرانزیکشن کرتا ہے اب وہ چاہ رہے گا اس کو ڈائریکٹلی ایڈ کر دیں اپنے نیٹورک میں تاکہ یہ ایک سٹیپ بھی کام ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی پوزیٹیو نیوز آتی ہے تو ساری کرپٹو کرنسیز موف کرتی ہیں زیادہ تر جو لوگوں کی فیورٹ ہیں وہ تو بہت اوپر جاتی ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا اس سے ایک فومو کریئٹ ہوتا ہے فومو کہتے ہیں ایک فیئر آف میسنگ آؤٹ یعنی یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے یہ تو اوپر جا رہے ہیں لے کے بیٹھیں وہ رات و رات امیر ہو جائے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤ تو میں بھی کچھ جاتا ہوں میں بھی انویسٹ کر لے تو لیکن اس میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے یعنی جیسے ذکر کیا ہماری پرانی ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں ہم نے رسک کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے وہ ضرور دیکھیے گا یہ میں آپ کو ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں اگر ڈوج کوئن کی بات کر لی جائے تو اس ماہ کے شروع میں وہ ایک دن کے اندر پچاس فیصد اوپر چلا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کر دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس پیپلز کرپٹو یعنی عام آدمی کی کرپٹو کرنسی ہے اب اتنے سارے کوئنز ہیں جس میں ایک پرٹیکلر کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے بائنگ شروع کر دی اور بتی کے پیچھے لگے کیونکہ ہوتا یہ کہ کرپٹو کرنسی کو لے کے یہ فیوچر ٹیکنالوجی ابھی بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیز ہیں انفیکٹ مجھے بھی ساری چیزیں نہیں پتا تو لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگدم سے کریچ نہ ہو جائے تو جب کوئی ایسا بڑا آدمی ٹویٹ کر دیتا ہے جس کے بیسیکلی سٹیکس بہت زیادہ ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب صحیح ہوگا اگدم اس میں بائنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو پیک گیا یعنی پچاس فیصد اگدم اوپر چلا گیا اس کے بعد سے اب تک پچیس فیصد گر بھی گیا تو اگدم سے اوپر جانے کے بعد وائلڈ سنگ ہوتے ہیں پھر ڈپ آتا ہے اب دیکھ لیں اور انفیکٹ اگر میں ایک دن کی بات کرلوں تو نو فیصد گر ہے ڈوج کوئن یہ ماسٹر کارڈ والی نیوز آنے کے باوجود تو شاید جو پچھلی ٹوئٹ میں اوپر گیا تھا اگر لوگوں نے انویس کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے آنے کے بعد سوچا ہوگا کہ یار لوگ اور آئیں گے لیٹس سیلٹ اور سیلنگ ہوئی ہے یہ ماسٹر کارڈ والی نیوز آنے کے بعد وہ ایک دن میں نو فیصد گر ہے جبکہ باقی کرنسیز کافی چڑھی ہیں اسی طرح آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں یہ جو ایلون مسک کی جو سیکیورٹی فائلنگ تھی اور یہ جو فائلنگ انہوں نے کی ہے یہ فروری میں آ کے کی ہے جو کہ پچھلے سال کی بات کر رہے تو وہ ڈیڑھ ارب ڈالر پہلے سے انویس کر چکے تھے اب انہوں نے کس ٹائم پہ کیے تھے اس وقت بٹکوئن کی ویلیو کیا تھی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن اگر اسیوم کر لیں سال کے آخری دن یعنی اکتیس دسمبر کو بھی انہوں نے کیا تھا تو اس وقت بٹکوئن انتیس ہزار کا چل رہا تھا جیسے یہ نیوز مارکٹ پہ پہنچی بھائی ایلون مسک نے ڈیڑھ ارب ڈالر انویسٹ کی اس کا مطلب یہی فیوچر ہے لوگ دھڑا دھڑ گیا اس میں انویسمنٹ شروع کر دی وہ پتہ نہیں چالیس ہزار سے اوپر جا کے ابھی اٹھالیس ہزار تک بھی گیا تو ایلون مسک نے اگر انتیس ہزار پہ انویسٹ کیا تھا تو جو بعد میں انویسٹرز آئیں ایلون مسک نے تو صحیح اس کو کیش کر لیا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سپیکلیٹ کرتے ہیں وہ ایک سیکیورٹی فائلنگ انہوں نے کی تھی لیکن جو انہوں نے ٹوئیٹ کی تھی وہ ٹوئیٹ اگر ایک کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیس پر آپ ڈیسائیڈ کر لیں obviously you have to calculate your risks کہ آپ ایسا پیسہ نہ لگائیں جو آپ لوس کر سکیں تو اگر ایلون مسک نے لگائے ہیں پیسے obviously کہیں اس کو پروفٹ نظر آئے گا وہ بک کرے گا سیل کرے گا تو یہ نہ ہو کہ آپ چھوٹے انویسٹرز پیس جائیں وہ بڑی کمپنی فائدہ اٹھا لیں اس کا بہت دیان رکھنا ہوگا آپ کو یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں اور پتا چلے اس کے فوراں بات کریش ہو جائے جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں اور پچھلے دو مہنے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ملٹیپل ٹائم کریش ہوئی ہے اور اگر کریش نہ بھی ہو تو بڑے بڑے ڈپس آتے ہیں کہ ایک دم چار ہزار ڈالر گر جاتا ہے تین ہزار ڈالر گر جاتا ہے دوسری کرنسیز کی بات کرلے اس پہ بھی ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کریش ہوتی ہے تو پوسیبل ہے کہ فوراں ریکاور بھی ہو جائے جیسے پچھلے دو مہنے میں دیکھا اگر ڈپ آ بھی جائے تو چند دنوں میں واپس اوپر آ جاتا ہے اور پھر نیا چوپیک اس کو ہٹ کرتا ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا ڈپ آئے اور ایسا کریش ہو کہ اس کو ریکاور کرنے میں زیادہ لمبا ٹائم لگ جائے اور آپ کے پیسے پھز جائیں کیونکہ اگر آپ نکالیں گے تو نقصان ہوگا ورنہ آپ کو بیٹنا پڑے گا ایسا ہی دوہزار سترہ کے آخر میں ہوا تھا جب بہت سپیڈ سے یہ اوپر چلا گیا تھا اگدم اور بیس ہزار کو اس نے تقریباً ٹچ کر دیا تھا اس کے بعد جب یہ کریش ہوا امپیکٹ ہو وہ پتہ جاگے کہ اس کو دوبارہ ریکاور کرنے میں تین سال لگے چار سال لگے ہو سکتا ہے دو دن میں بھی ریکاور ہو جائے بہت دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں ممکن ہیں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے اگر کوئی اس میں انویسٹڈ ہے یا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو خبروں کو بہت کلوزلی فالو کرنا پڑے گا ان کے انیلیسز آپ لوگوں کو پڑھنے پڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو حامی ہے اس کے پروپوننٹس ہیں ایڈوکیٹس ہیں وہ صرف ایک سائٹ دکھا رہے ہوتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں رسک کو ڈاؤن پلے کر جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ تو نظر آ رہا ہے ماسٹر کارڈ، ٹیسلا، ایمیزون، ٹویٹر یہ سارے ایکسپلور کرنے ہیں کچھ نے سپورٹ کا آناؤنسمنٹ بھی کر دیئے دوسری طرف رسک ہیں یعنی دنیا بھر کے ریگولیٹرز وارننگ بھی ایشو کر رہے ہیں اس کو لے کے جو برطانیہ کی فینینشل کنڈکٹ آثارٹی ہے اس نے اس کے حوالے سے وارننگ دیئے لوگوں کو اس کے علاوہ یو ایس ٹریجری نے وارننگ دیئے یورپین سینٹرل بینک نے وارننگ دیئے اس کے حوالے سے ایون جرمنی میں پچھلے سال بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے کرپٹو کے جو ایٹیمز ہیں ان کے اوپر تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ریگولیٹرز کی نظروں میں ہیں اور کیونکہ کرپٹو کا جو ڈیزائن ہے موڈل ہی ہے کہ جو کرنٹ فینینشل سسٹم ہے اس کو بیسکلی بائی پاس کیا جائے اور ایک عام آدمی کو پاور دی جائے تو یہ جو دنیا بھر کے سینٹرل بینک سے گورنمنٹ سے یہ اتنے آرام سے اس کو ہونے نہیں دیں گے کیونکہ آپ ان کی پاور آپ ان سے چھیننے کی بات کریں اور ایک عام آدمی کو دینے کی بات کریں تو وہ اس کو ٹیکس کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ نیوز کس طرح سے افیکٹ کرے گی اس کو تو پھر ٹائم ہی بتائے گا کہ یہ اس کے بعد کریش ہوتا ہے یا اس کو سروائیف کرتا ہے اور ایک بات کا اور بھی ذیان رکھے گا کہ بہت سارے کوائنز آ گئے ہیں اور مجھ سے اکثر لوگ ریکویسٹ میں مختلف کوائنز کا پوچھ رہے ہوتے ہیں اب ہر ایک کو سٹڈی کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے بلوکچین ایکسپرٹس کی ہیلپ چاہیے ہوگی کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز تو نہیں ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ بیٹکوائن کو لے کے سکیمز بھی بہت سارے ہو رہے ہیں کیونکہ جو بھی ہوت آئیٹم ہوتا ہے مارکٹ میں جو ایک چیز کامیاب ہو رہی ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے جس میں لوگ پروفٹ بنا رہتے ہیں پھر اس کو لے کے لوگ سکیمز لے کر آتے ہیں فراڈ اور سکیمز لے کر آتے ہیں تو کرپٹو کرنسی کو لے کے ہر بندے کے پیچھے مت بھاگیں کیونکہ بہت سارے فراڈ بھی ہو سکتے ہیں مارکٹ میں آج کی ویڈیو میں میرے خیال میں اتنا کافی ہے ہم نے پاس میں کافی کچھ بتایا آپ کو اس کی ویلیو کی حوالے سے میں مزید کچھ بات نہیں کروں گا کہ مجھے کچھ سٹوریز اور آئیڈیاز پائپ لائن میں ہیں جیسے ہی ہماری اس پر ورکنگ کمپلیٹ ہوتی جائے گی مجھے کچھ سٹوریز اور آئیڈیاز پیچھے